موسیقی تو عذاب بن جاتا ہے یہ مسئلہ کافی عرصہ پہلے بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیوں کی نظر میں آ چکا ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ گوگل بھی ان پہ ورک کر رہا تھا اور فائنلی گوگل نے اس کا سلوشن نکال لیا ہے اور اس سلوشن کا نیم ہے گوگل پاسکیز اس کے بارے میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی آپ میں سے بے شمار لوگ اس سے ناواقف ہیں تو ماجرہ یہ ہے کہ اب آپ کو گوگل کے کسی بھی اکاؤنٹ یا گوگل کے ذریعے دنیا کی کسی بھی سائٹ کسی بھی ایپ میں لوگن کرتے وقت نہ تو لمبے لمبے پاسورٹ انٹر کرنے پڑیں گے نہ ہی ٹو سٹپ ویریفیشن پروسس سے گزرنا پڑے گا آلموس سبھی نئے انڈرویڈ سمارٹ فونز اور میک بک کے بہت سے مارڈلز میں گوگل کا یہ نیا فیچر پاسکی ایڈ ہو چکا ہے تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گوگل پاسکی ہے کیا یہ کیسے کام کرتی ہے دین آپ کو پراپلی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے فون پر یا لیپٹا پیسی میک بک پر اپنے کسی بھی اکاؤنٹ کے لیے گوگل پاسکی کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے کیسے اسے سیٹ کرنا ہے دیکھیں آپ کی کسی بھی آئیڈی کا جو پاسورٹ ہے وہ ایک ہی ہے اور اسے آپ صرف دو طریقوں سے انٹر کرتے ہیں یا تو ٹائپ کر کے یا آٹو فیل کے ذریعے لیکن جب بھی آپ گوگل کے ذریعے کسی بھی ایری گائیڈی سائٹ یا ایپ میں لوگن کرتے ہیں اور جب آپ پاسورٹ انٹر کرنے لگتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں ہلکا سا خوف لازمی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایرہ غیرہ ایپ ایری گائیڈی سائٹ آپ کے پاسورٹ کے ساتھ کوئی دو نمبری نہ کر لی تو گوگل پاسکی آپ کے سٹرک کو بلکل ختم کر دیتی ہے کیونکہ جب آپ گوگل پاسکی بنا لیتے ہیں تو اس کی ایک کپی آپ کی ڈیوائس آپ کے لیپٹا پی سی یا جس فون میں بھی آپ نے یہ پاسکی بنائی ہے ایک کپی اس میں رہتی ہے اور پاسکی بناتے ہی اس کی ایک کپی گوگل کے سرور پر چلی جاتی ہے اس کے بعد آپ جب بھی کسی بھی اپنی گوگل آئیڈی میں لوگن کرتے ہیں یا گوگل آئیڈی کے ذریعے کسی بھی ایپ کسی بھی سائٹ میں لوگن کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ نہ تو آپ کا پاسکی بھی اپنی ٹائپ کرنا پڑتا ہے نہ ہی آٹو فیل کے ذریعے انٹر کرنا پڑتا ہے آپ پاسکی اپشن کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے فون میں موجود آپ کی پاسکی اور گوگل کے سرور پر پاسکی دونوں جب میچ ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ اس سائٹ میں اس آئیڈی میں اس ایپ میں لوگن ہو جاتے ہیں بینا پاسکی بینا پاسکی بینا پاسکی انٹر کیے اس طرح آپ کی آئیڈی اور آپ کا پاسکی بہت بڑے بڑے سکیمز اور ہیکرز کی نظر میں آنے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ خدا نہ خاصا جب آپ کا پاسکی لیک ہو جاتا ہے تو اسے کہیں سے بھی ایکسس کر کے لوگن کیا جا سکتا ہے لیکن پاسکی آپ کی اپنی ڈیوائس اور اس کی جو کافی گوگل کے سرور پر موجود ہے جب تک دونوں میچ نہیں ہوں گی آپ کا کہہ پر بھی لوگن نہیں ہوگا تو میرے خیال سے گوگل پاسکی ایک بہت زبردس ٹیکنولوجی لانچ کر دی ہے گوگل نے اور آنے والے چند دنوں میں ہم میں سے ہر کوئی گوگل پاسکی کو یوز کرنے لگے گا اور وہیں پہ ہو جائے گا پاسورڈ کا اہد تمام تو یہ ہوئی گوگل پاسکی اب آپ کو فون پہ لے کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے گوگل پاسکی کیسے سٹ کرنی ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے مینج یور گوگل اکاؤنٹ اور یہاں آپ نے آ جانا ہے سیکیورٹی ٹیپ کے اندر اب اگر آپ فرس ٹیم پاسکی بنا رہے ہیں تو وہ اپشن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی اثانٹی کیٹر کے ساتھ اور جب آپ پاسکی ایک بار بنا لیتے ہیں تو دن یہ اپشن یہاں سے ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے پھر آپ نے آنا ہے پاسکی اور سیکیورٹی کیس کے اندر لینج یہاں پہ آپ کا اپشن نظر آ رہی ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ بنائیں گے اپنے لئے پاسکی use your پاسکی to confirm it's really you continue پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ انٹر کریں گے اپنا ہی فون کا پین پاسکی یا فینگرپرینٹ یہ میں نے فینگرپرینٹ ایڈ کر دیا ہے لینج یہ ہماری پاسکی ریڈی ہو چکی ہے start using your پاسکی with پاسکی you can now use your فینگرپرینٹ face اور screen lock for verify it's really you آپ کو کہیں پر بھی پاسکر دینے کی ضرورت نہیں جب بھی آپ اپنی اس ڈیوائس کے اندر کسی بھی پاسکی پر پہنچیں گے تو آٹوماتیکلی پاسکی کی اپشن پاپپ ہو جائے گی simply وہاں پر آپ نے اپنا فینگرپرینٹ اپنا پین یا اپنے فون کا پاسکی انٹر کرنا ہے اور آپ اس سائٹ میں اپنی آئیڈی کے پاسکی بینہ ہی login ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کلک کریں گے use پاسکی پر and done لینجی آپ کی پاسکی activate ہو چکی ہے پراپرلی اس کے بعد آپ جیسے چاہیں اس کو use کریں بے فیکر ہوگی بالکل اسی طریقے سے آپ اپنے کسی بھی طرح کے لیپٹاپ پیسی یا میک بک پر اپنی یہ پاسکی جنریٹ کریں گے لیکن جن لوگوں کے پاس نیا آئی فون ہے ان کے اندر آپ یہ پاسکی جنریٹ نہیں کر سکتے فیلحال گوگل اس پہ کام کر رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ یہی کام اپنے آئی فون پہ بھی easily کر سکیں گے یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں آپ اپنے کسی بھی آئی دی کے لیے کسی بھی سائٹ پہ کسی بھی ایپ میں جب بھی پاسکی کریں تو اپنے اس پاسکی کے اندر آپ الفی بیٹس کو لوور کیس اور اپر کیس میں لازمی یوز کریں نمبرز ایڈ کریں اور کسی بھی طرح کا سیمبل لازمی ایڈ کریں اس طرح کے پاسکی کافی سٹرونگ ہوتے ہیں اور ہیکرز کے لیے انہیں بریک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور پاسورٹ کے ساتھ ساتھ 2 step verification کو لازمی on رکھیں اور اس کے بعد یہ 3rd option pass کی لانچ ہو چکی ہے آپ کا کسی بھی سائٹ کسی بھی ایپ میں لگن کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا اور ان سب سے بڑھ کے اپنے گوگل اکاونٹ کی سیٹنگ میں جا کے اسی سیکورٹی میں آ کے backup code لازمی generate کر لیں یہ backup code سب سے مشکل تین وقت میں آپ کے کام آتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کے اپنے device موجود نہیں نہ ہی آپ کے پاس وہ number موجود ہے جس پر 2 step verification on ہے آپ کا phone یا laptop چوری ہو گیا گم ہو گیا آپ کو مل نہیں رہا تو ان حالات میں کسی بھی نئی جگہ پہ جب آپ اپنی ID انٹر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کام آتے ہیں backup codes تو وہ backup codes لازمی بنا کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے فون کو چوری ہونے سے پہلے گم ہونے سے پہلے اور زیادہ سکور کیسے بنانا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ گم یا چوری ہو جاتا ہے تو اپنے data یا فون کو recover کرنے کے لئے آپ کیا کا کام کر سکتے ہیں اس کے لئے میری یہ ویڈیو دیکھیں اس سے آپ کا coffee knowledge ملے گا اپنا ڈھیر سر خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم